یہ حکومت ہے ہی نہ اہل عمران خان صورتحال کیا سنبھالیں گے انہوں نے اپنے سیاستدان ہی مشکل سے سنبھالے ہوئے ہیں سابق صدر عاصف زدداری کے حکومت پر تنقیدیوار معشت کے سوال پر بولے جب تک معشت مزید نیچے نہ جائے احتساب کا سلسلہ چلتا رہے گا آئندہ انتخابات میں جیت کے لیے بھی پر امید کہتے ہیں اگلی باری پیپلز پارٹی کی ہوگی عدالت کے باہر میڈیا سے بات چیت آٹھ حرب کی مشکوک ٹرانزیکشنز نیب ریفرنس کی سمات سابق صدر عاصف علی زرداری احتساب عدالت میں پیش سابق صدر نے بریت کی درخواست دے دی عدالت نے فرد جرم آئد کرنے کی کاروائی مؤخر کر دی عاصف زرداری کے وقیل فاروق ایچ نائک کہتے ہیں جب تک درخواست پر فیصلہ نہیں ہوتا فرد جرم آئد نہیں ہو سکتی عاصف علی زرداری کی بریت کی درخواست قابل سمات ہے یا نہیں عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا مزیراعظم عمران خان سیاسی طور پر متحرک ہو گئے آج پارلیمنٹ ہاؤس جائیں گے جرائے کے مطابق عمران خان مختلف فلقوں کے عراقین قومی اسمبلی سے ملاقاتیں کریں گے مزیراعظم عراقین پارلیمنٹ کے مسائل بھی سنیں گے ادھر قومی اسمبلی کے اشلاس بھی آج سپہر تین بجے ہوگا لیگ رہنما پرویس ملک کی وفات کے بعد انے ایک سو تین تیس میں زمنی انتخاب وزیراعظم عمران خان نے آج پارٹی کا اشلاس بلا لیا اشلاس میں مرکز اور پنجاب کی اہم قیادت شریک ہوگی انے ایک سو تین تیس کے زمنی انتخاب کے لیے پارٹی امیدواروں اور لاحی عمل بارے مشابرت ہوگی اشلاس میں وزیراعظم عمران خان نے آج پارٹی امیدوار بنانے کے لیے وستی پنجاب کے جنرل سیکریٹری علی امتیاز وڑائج میاں اکرم عمران جمشید اقبال چیمہ فراز احمد اور منیر احمد خان کے ناموں پر مشابرت ہوگی سندھ ہائی کورٹ میں سپیکر سندھ اسمبلی آگا سراج درانی کی درقوات زمانت پر آج دوبارہ سمات آگا سراج درانی اور ان کے وکیل شہاب سرکی عدالت میں پیش نہیں ہوئے عدالتی عملہ آگا سراج درانی کے پیش ہونے کے لیے آوازیں لگاتا رہا آگا سراج درانی کے جونئر وکیل پیش کہتے ہیں آگا سراج درانی کی گزشتہ روز درقوات زمانت مسترد ہوئی تھی آج سپریم کورٹ سے رجوع کرنا ہے ہم نے ہی تو کل درقوات زمانت مسترد کی آج یہ کیس کیسے ملتوی کر سکتے ہیں جسٹس اقبال محمد کلوڑو کے ریمارکس عدالت نے پیش نہ ہونے پر دوبارہ درقوات زمانت مسترد کر دی شام سے رات اور رات سے صبح ہو گئی مگر نیب کی ٹیم سپیکر سندھ اسمبلی آگا سراج درانی کو گرفتار نہ کر سکی پندرہ گھنٹے سے زیاد وقت کے بعد ٹیم واپس چلی گئی نیب ٹیم کل شام چار بجے سے سپیکر سندھ اسمبلی کی رہائشقہ کے باہر گرفتاری کے لیے موجود تھی خواتین اہلکار بھی ساتھ تھی سیکیورٹی گارڈز نے نیب ٹیم کو رہائشقہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیا ٹیم کے ساتھ تلک کلامی بھی ہوئی ڈینگوی بے قابو ہو گیا اسلام آباد اور آلپنڈی میں مریضوں کی تعداد پندرہ سو سے بڑھ گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ڈینگوی سے مزید ایک سو پچیس شہری متاثر مختلف اسپتالوں میں ڈینگوی بخار کے دو سو اکسٹھ مریض زیر علاج ہیں اسپتالوں میں بیٹ بھی کم پڑھنے لگے پشاور سمیت خیبر پختنخواہ میں ڈینگوی وائرس سے مزید ایک سو اناسی افراد متاثر صوبے میں ڈینگوی سے متاثر افراد کی تعدادہ تین ہزار تین سو ہو گئی صوبہ سندھ میں بھی چوبیس گھنٹوں میں اٹھتیس افراد ڈینگی بخار میں مبتلا ہو گئے پنجاب سے ڈینگی کے دو سو اکتیس مریض ریپورٹ ہوئے صرف لاہور سے ایک سو چیالیس نئے مریض سامنے آ گئے ملک میں کرونا کی چوتھی لہر کے وار جاری گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران وبا سے اٹھائیس افراد انتقال کر گئے ایک ہزار سولہ نئے کیسز ریپورٹ ان سی او سی کے مطابق ملک میں مصبت کیسز کی شرح دو اشاریہ ایک ایک فیصد رہی دو ہزار ایک سو پیچاند میں مریضوں کی حالت تشویش ناک ڈالر کی انچی اڑان اور روپے کی بے قدری کو نہ روکا جا سکا صبح ہوتے ہی انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں چھے پیسے کا اضافہ نئے قیمت ایک سو اکتہ روپے اٹھارہ پیسے ہو گئی جے یو آئی آج پشاور میں طاقت کا مظاہرہ کرے گی پی ڈی ایم قائدین بھی شرکت کریں گے جلسے سے محمود خان اچکتائی آفتاب احمد خان شیرپاؤ اویس نورانی اور دیگر سیاسی قائدین خطاب کریں گے رنگ روٹ پر جلسہ گاہ کی سیکیورٹی انسار اور اسلام نے سنبھال لی جلسہ گاہ میں چار بڑی سکرینز بھی لگائی گئی ہیں افغان جنگ سے پاکستان کی معیشت شدید متاثر ہوئی عمران خان نے دوہزار اٹھارہ میں اقتدار میں آ کر ڈوپتی معیشت کو بچایا وزیر خزانہ شاکت ترین کی امریکی ادارہ برائے امن سے گفتگو کہا پاکستان اصلاحاتی ایجنڈے پر کام کر رہا ہے معیشت قسم درست کرنے کے لیے مشکل فیصلے کرنا ہوں گے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں ہم نے فرسودہ نظام کو درست کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے قیدیوں اور جیل ملازمین کے لیے پانچ ارب پچاس کروڑ روپے کے تاریخی پیکج سے نظام میں حقیقی تبدیلی آئے گی اپنے بیان میں ان کا مزید کہنا تھا کہ تاریخ ساز پیکج جیل نظام میں دورس اور انقلابی تبدیلیوں کی بنیاد بنے گا وزیراعلا کا جیلوں کی بیرکس میں قیدیوں کے لیے اکبرات کے اجرا کا حکم ایڈیشنل چیف سیکیٹری داکلا اور سیکیٹری اطلاع کو ہدایات جاری کر دیں میں نہ آپ کی گرفتاری سے ڈرتی ہوں نہ آپ کے جالی مقدمے سے ڈرتی ہوں نہ آپ کے جالی کیسے سے ڈرتی ہوں نہ میں نیب سے ڈرتی ہوں کریں میری بیل کینسل تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ آپ سچ سے کتنا ڈرتے ہیں وہ جادو، ٹونہ، جھاڑ، پھونک، حساب کتاب کے ذریعے ملک کو چدا رہا ہے امران خان آئینی ہے نہ قانونی اور نہ ہی منتخب مریم نواز نے وزیراعظم کو قابض قرار دے دیا ایک کے بعد ایک وار کہا نونڈی کی جدوجہد ہے کہ اب امران خان کی طرح کوئی بھی مہرہ بن کر سامنے نہ آسکے ایسی جمہوریت سے اوان کو ہمیشہ کے لیے نجات ملے اب ان کو ووٹ کی عزت یاد آگئی ہے امران خان نواز شریف بننے کی کوشش بھی نہ کریں شیر کی کھال پہن لینے سے کوئی شیر نہیں بن جاتا نائب صدر مسلم لیگ نون کا حکومت کو چیلنج کہا جالی کیسز اور گرفتاری سے نہیں ڈرتی آؤ مجھے گرفتار کرو نائب میں ان کے خلاف درخواست دینے والے کو دیکھنے کی خواہش کا بھی اظہار نواز شریف کی کیا اوقات جو ہم ان جیسا بنے وزیر مملکت فرو خبیب کا جواب بولے امران خان کی اپنی پہشان ہے انہیں پونے دو کروڑ پاکستانیوں نے ووٹ دیئے مریم کے پاس کون سا جنتر منتر تھا جس سے ان کا سترہ سالہ بھائی لندن میں عربوں پتی بن گیا وہ کون سی توتہ فال تھی جس سے مریم صفدر قطری خط اور کلبری فونٹ لے آئیں شہباز گل کہتے ہیں شریف خاندان نے ہمیشہ مخالف ان پر بہتان ترازی کی ہے مریم نواز قانون کی پاسداری کرواتے ہوئے اپنے والد کو واپس لے آئیں لاہور ہائی کورٹ میں لوکل میچ اس کے دوران ٹرافک بلوک کرنے کے خلاف کے اس کی سمات عدالتی حکم پر ہوم سیکرٹری پنجاب عدالت پیش عدالت نے ہوم سیکرٹری پنجاب کو کسی بھی کرکٹ میچ کے دوران سڑک بند کرنے سے روک دیا ٹرافک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے متبادل ٹرافک پلان دیا جائے گا ہوم سیکرٹری کا جواز ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے اس وقت وزیراعلا پنجاب سردار عثمان وزدار تقریب سے خطاب کرے ہیں یہ قابل قدر اقدامات کیے جا رہے ہیں پنجاب میں سات دہائیوں سے صرف بارہ سی میٹ پلانٹ تھے ہم نے تین سال میں دس سی میٹ پلانٹ کے لیے انو سی جاری کریے ہیں اور دس سی میٹ پلانٹ کی منظوری کا عمل تیزی سے جاری ہے گزشتہ تین سال پہلے تک پنجاب میں صرف دو سپیشل اکنامک زونز قیم کیے گئے تھے ہم نے بارہ اکنامک زونز بنا رہے ہیں اور آٹھ نئے سپیشل اکنامک زونز انڈسٹریلیزیشن کا عمل شروع ہو چکا ہے اور چار انڈسٹریل سٹیٹ کو اپگریٹ کر کے سپیشل اکنامک زونز کا درجہ دیا جا رہا ہے یہ عمر بھی باعث اتمنان ہے کہ پنجاب میں حنورمت نوجوانوں کے لیے روزگار اور چھوٹے کرزوں کے لیے بینک آف پنجاب کے مالی اشتراک سے تیس ارب روپے مالیت کی پنجاب روزگار پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے صرف یہی نہیں بلکہ صوبے میں زراد لائف سٹاک کے پوٹنشل کو پوری طرح استعمال میں لانے کے لیے کوشہ ہیں چھوٹے کاشتکاروں اور خوشحالی اور پیداوار میں اضافے کے لیے نہ صرف امدادی نرخ پر جدید ذریعہ لاتفرام کیے جا رہے ہیں بلکہ کاشتکاروں کے لیے کسان کارڈ پروجیکٹ بھی لانچ کر دیا ہے میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت نومبر میں دبائی ایکسپو میں صوبے کی ثقافتی تجارتی سرگرمیوں کو شوکست کر رہے گی دبائی ایکسپو میں پنجاب کی ثقافت تجارت اور سیاحت کو روشناس کرائے جائے گا دبائی ایکسپو میں شرکت کا مقصد دنیا کے سامنے پاکستان کا سافٹ امیج لانا ہے ہم پیڈمک اور فیڈمک کے بورڈ کی تشکیل اور ضروری تقاضیوں کو پورا کرنے کے لیے ان اداروں کو مکمل طور پر فعل کر رہے ہیں تاکہ انڈسٹری سے دلچسپی رکھنے والے سرمایہ کاروں کو بہترین ماحول اور سہولتیں محسر کی جا سکیں جوورمت پنجاب 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 جوورمت پنجاب 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 مجھے یکین ہے سی ایم انویسٹمنٹ فسیلیٹیشن سنٹر کی قیام سے مقامی اور غیر مقامی سرمایہ کار مستفید ہوں گے اور پنجاب سنت اور ترقی کے نو دور میں داخل ہوگا میں آپ سب کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں پاکستان زندہ بات وزرالہ عثمان بزار تقریب سے خطاب کر رہے تھے آگے بڑھیں گے یہ حکومت ہے ہی ناہل صورتحال کیا سمحلے گی سابق صدر آفیق لیزرداری کے حکومت پر تنقیدی وار کہا عمران خان نے اپنے سیاستدان ہی مشکل سے سنبھالے ہوئے ہیں اگلی باری پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی آصف علی زرداری کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جب تک معیشت مزید نیچے نہ آ جائے احتساب کا سلسلہ جاری رہے گا یہ حکومت ہے ہی ناہل صورتحال کیا سنبھالے گی سابق صدر آصف علی زرداری کے حکومت پر تنقیدی وار انہوں نے کہا کہ اگلی باری پیپلز پارٹی کی ہوگی اور جب تک معیشت مزید نیچے نہ آ جائے احتساب کا سلسلہ جاری رہے گا یہ حکومت ہے ہی ناہل یہ کہا گیا آصف علی زرداری کی جانب سے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اپنے سیاستدان ہی مشکل سے سنبھالے ہوئے ہیں اگلی باری پیپلز پارٹی کی ہوگی آصف علی زرداری نے مزید یہ کہا کہ جب تک معیشت مزید نیچے نہ آ جائے احتساب کا سلسلہ جاری رہے گا جب تک معیشت مزید نیچے خان کا سلسلہ جاری رہت ہے اسلامباد نیب کورٹ میں آصف علی زرداری کے خلاف آٹھ عرب کی مشکوک ٹرانزیکشن ریفرنس کی سماد آصف زرداری نے فرد جرم آیت کرنے کی بجائے بری کرنے کی درخواست دے دی اسلامباد نیب کورٹ میں آصف زرداری کے خلاف آٹھ عرب کی مشکوک ٹرانزیکشن ریفرنس کی سماد آصف زرداری فرد جرم آیت کرنے کی بجائے بری کرنے کی درخواست دے دی فاروق ایچ نائک نے کہا فرد جرم آیت نہیں ہو سکتی نیب ترمیمی آرڈننس کے بعد کیس نہیں بنتا آصف زرداری کی درخواست قابل سماد ہے یا نہیں فیصلہ محفوظ کرتی آگے بڑھیں اور اب بات کریں ملک میں جہنگی کے وارتے زگدامات کے باوجود اسپتال مریضوں سے بڑھنے لگے اسلامباد راولپنڈی میں ایک دن کے دوران جہنگی کے ایک سو پچیس کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں تعداد ایک ہزار پانچ سو انتیس ہو گئے سندھ میں چوبیس گھنٹوں کے دوران جہنگی کے مزید اٹیس کیسز بھی سامنے آئے ہیں چوبیس گھنٹے میں ڈینگی کے 38 کیسی سامنے آئے پنجاب میں بھی مزید 231 افراد ڈینگی سے متاثر ہوئے وزیراعظم عمران خان آج مختلف حلقوں کے عراقین قومی اسمبلی سے ملاقاتیں کریں گے اس ملاقات میں وزیراعظم عمران خان عراقین پارلیمنٹ کے مسائل بھی سنیں گے وزیراعظم عمران خان آج مختلف حلقوں کے عراقین قومی اسمبلی سے ملاقاتیں کریں گے ملاقات میں وزیراعظم عراقین پارلیمنٹ کے مسائل بھی سنیں گے سیاسی طور پر وزیراعظم عمران خان متحرک ہو رہے ہیں وزیراعظم عمران خان آج مختلف حلقوں کے عراقین قومی اسمبلی سے ملاقاتیں کریں گے